اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علی نے دل کی بیماری کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان کے دل کو جو امراض لاہق ہوتے ہیں جو بیماریاں لگتی ہیں ایمان کے حوالے سے ان بیماریوں کی دو قسمیں دو طرح کی یہ بیماریاں یہ قسم وہ ہے جسے ہم شہوات کی بیماری کہتے ہیں یعنی خواہشات کی بیماری اور دوسری قسم وہ ہے جسے ہم شبہات کی بیماری کہتے ہیں یعنی ایمان میں شک اور شبہ کو پیدا کرنے والی یہ ایمان اور یقین سے متعلق جو باتیں کتاب و سنت میں بتائی گئیں جو ایک مسلمان کے دل میں گھر کریں جگہ بنائیں اور اس میں بیٹھی رہیں یہ ایمان کا حصہ ہیں ان باتوں میں شک اور شبہ پیدا کرنے والی بیماریاں ایک ہے مرض الشبہات اور ایک ہے مرض الشہوات ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شبہات کے مرض کو بھی پہچانے شہوات کے مرض کو بھی پہچانے حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں امراض کو اگر آدمی پہچاننا چاہتا ہے تو علم اور تقوی علم اور تقوی یہ دو چیزیں اگر آدمی کے اندر بڑھتی جائیں گی آدمی کو ان بیماریوں کی پہچان حاصل ہوتی چلی جائے گی بظاہر علم کا تعلق مرض الشبہات سے شبہات کے مرض سے زیادہ گہرا ہے کہ شبہات کے علاج کے لیے علم ہے راستہ شبہات کے علاج کے لیے علم دوا کا کام کرتا ہے اور علم کی کمی ہی اصل میں شبہات کو جنم دینے کا باعث بنتی ہے اور جہاں تک مرض الشہوات شہوات کے مرض کا تعلق ہے اس کا تعلق تقوی سے ہے کہ تقوی اس شہوات کے مرض یا شہوات کی بیماریوں کا علاج بنتا ہے یا یوں کہیے کہ تقوی کی کمی ہی سے شہوات کی بیماریاں انسان کے اندر جڑ پکڑتی ہیں گھر کرتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ شبہات اور شہوات دونوں کے اندر علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور دونوں کے اندر تقوی کی بھی ضرورت ہوتی ہے علم اور تقوی جس انسان کے اندر جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ شبہات اور شہوات کے مرض سے اپنے آپ کو بچا لے گا اور اپنے آپ کو اس سے نکال لے جانے میں کامیاب ہوگا اسی لیے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعارف میں کیا الفاظ کہے کہا انا اعلمکم باللہ و اتقاکم لہ میں تم میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا بھی ہوں اور تم میں میں سب سے زیادہ تقوی والا بھی ہوں علم اور تقوی تم میں سب سے زیادہ میرے اندر ہے اسی لیے شبہات کے مرز بھی اور شہوات کے مرز بھی نبی علیہ السلام سے کلی طور پر دور تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جس درجے کا علم اور جس درجے کا تقوی آتا فرمایا تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ شہوات کے امامراز بھی اور شبہات کے امراز بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور تھے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے